کیا یہ حق نہیں ہے کہ آپ ان کو سمجھاتے ان کی بات سب سے پہلے جھوٹ بول کر جھٹلاتے اور انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ اسٹیٹمنٹ کا ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کرواتے آپ مجھے گالی ہیں تو میں سن لوں گا آپ مجھے بھلا برا بولو میں سن لوں گا لیکن ہمارے ادارے کے اوپر الزام آنے کی وجہ سے میں یہ بول رہا ہوں باتوں کا مزمل صاحب کو جواب دینا پڑے گا یا جواب نہیں دینا پڑے گا تو مجھے منظور ہے میں ہی خلط ہوں تو آپ لوگ مجھے بلا کر بولیے امیڈیٹ آپ کے ہاتھ میں استفالہ کر دوں گا اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ سب سے پہلے میں پورے علماء کرام کو اور یہاں جتنے بھی آ کر دعاوں سے ہمیں نواز کر گیا ان لوگوں کا اور میمبروں کا اور یہاں کے والنٹرس کا اسی کے ساتھ ساتھ پولیس ڈیپارٹمنٹ کا اور آپ لوگوں کا جو میڈیا جو چلائے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو حج کے جو اپوائنٹ کیے گئے ہیں جو گورنمنٹ امپلائیس ان کا اور ہمارے اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ایو سرفراز احمد قان صاحب کا اور ہمارے حج منسٹر رحیم قان صاحب کا اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے حردیل عزیز جناب بیزیٹ زمیر احمد قان صاحب کا سب کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ان حاجیوں کو روانہ کرنے میں جس طریقے سے ہم لوگوں کو انہوں نے ایک ہدایت دی تھی اور جس طریقے سے ہمارے پیٹ پیچے پلروں کے جیساں کھڑے ہوئے تھے اسی کا ایک پھل ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اسی کا ایک پھل ہے تو ہم نے پوری محنتوں کے ساتھ جتنی بھی والنٹرس تھے اور جتنے اور ممبرز تھے پوروں نے ساڑھے دس سے گیارہ ہزار حاجیوں کو ادھر سے روانہ کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے کوئی شکایت یا پرسولی کو نہیں ہے انتظامات کے تعلق سے الحمدللہ اسی کوئی شکایت نہیں آئی ہے اور چھوٹی موٹی شکایت آپی کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا تو ہم نے فوراں اس کو کلیر کرنے کی کوشش کیا اور اس پرابلم کو سال کرنے کی کوشش کیا اور پہلا ایک حاجی جو مدینے سے کوئی اکوال کے ذریعے سے آپ لوگوں تک نیوز پہنچائے تھے اس کے بعد فوراں جیسے ہی ایو تک کانون تک نانیوز گئی تو فوراں انہوں نے اس کو کلیر کر دیا الحمدللہ اس کے بعد نہ آپ کو خبر ملیے نہ ہمیں خبر ملیے انشاءاللہ آئندہ بھی کچھ اسی چھوٹی موٹی خبریں آپ کو مل گئی تو ہمیں بتائیے انشاءاللہ سب سے پہلے ہم یہوں تک پہنچا کر وہ نیوز آپ کی خبر وہ انشاءاللہ کلیر کرنے کی بھی کوشش کریں گے الحمدللہ کل رات میں مدینے سے مکہ بھی پہنچے ہیں اور آج آخری خافلہ بھی پہنچ گیا ہے حاج بہون کے تعلق سے بے حیائی کا جو بیان آیا تھا اس تعلق سے آپ بھی لگتر بیان بھی ہوئے ہیں میں آپ کو کہہ رہے ہیں اتنی اچھی خدمت بھی اور یہاں سے آزمین بھی جو بھی کہے ہیں وہ بھی کہے کہ کافی اچھی خدمت کی گئی ہے یہاں پر والینٹرز بھی خوش ہیں اس تمام لوگ خوش ہیں لیکن جس تنداز میں ایک نیگٹیو پرچار یہاں پر ہوا ہے حاج بہون کے تعلق سے لے تک اس سلسلے میں آپ کی کیا رہا ہے نہیں دیکھئے الحمدللہ آج تک کم سے کم ستائیس سال ہو گئے ستائیس سال میں نہ کوئی چھیڑ چھڑ خانی کا ایک کمپلینٹ ہوا ہے نہ پولیس کے اندر نہ کسی کا ایک سوٹکیس گم ہونے کا نہ کسی کا ایک پیسہ گم ہونے کا وہ جو کچھ بھی لگا ہے بے بنیاد میں سمجھتا ہوں تو اس کے بارے میں زیادہ ہی چرچہ نہ ہو تو اچھا ہے لیکن اس موقع پر میں اپنے ذمہ داروں سے یہ کہنا چاہتا ہوں میں بول رکھا تھا کہ ابھی دیکھو بہت ساری چیزیں میں مٹھی بند کر کر رکھا ہوں اس کو میں خلاصہ کرنا نہیں چاہتا لیکن پھر بھی لوگوں نے ویڈیوز بنا کر اس کے بارے میں کچھ یہ کر رہے ہیں کہ بھی بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حج ہو اس کو ہو یا ہمیں ہو لیکن میرا مقصد نہ سیاست کرنے کا ہے نہ ہی اس کے اندر حج اللہ کے گھر کے اندر نہ ہی ادھر کوئی غلط سلط بولے گا تو اس کو برداشت کرنے کا ہے کلین میرا فنڈا ہے لیکن ایسے موقع پر پھر سے ایک بار دیکھئے پہلا جمعہ انہوں نے میں بیان آپ کو چاہتا تو اس کے اندر پھر ابھی پھر سے ایک بار دوبارہ دکھاتا شروعات مولانا مزمل صاحب سے ہوئی تھی ابھی میں چاہوں تو پھر سے ایک بار آپ کو کلپ دکھا سکتا ہوں لیکن میں نہیں چاہتا کہ وہ کلپ بار بار روٹیٹ ہو کر کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں میرے اور ہمارے اور آپ کے اس حج ہو اس کے اوپر کوئی مصیبت نہ آئے اسی لئے میں دکھانا نہیں چاہتا پھر سے اٹھا کر ایک دھائی منٹ کا ان کا ویڈیو دکھا دوں تو سب سے پورا کھلا 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 الفاظوں میں انہوں نے بیان کیے ہیں میں وہ نہیں چاہتا کہ ٹھیک ہے اس موقع پر میں میری ذمہ داری سمجھ کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے امیر شریعت صاحب سے بات کرتا امیر شریعت سے کہنا چاہتا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ مفتی افتقار احمد صاحب سے اور مولانا ذلفقہ نوری صاحب سے مفتی تحجدین صاحب میسور سے اور مولانا تنویر پیر حاشمی صاحب سے مفتی محمد اسلم صاحب سے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے حردیل عزیز چامراج پیٹ کی ہی ہیں ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے بیزیٹ زمیر احمد صاحب اور منشٹر ورک بورڈ اور ہاؤزنگ اینڈ سلم جتنے بھی پورٹ فولو ان کو دیا گیا ہے اس کی باس خوبی انہوں نے ذمہ داری نباری ہے اور یہ بھی ذمہ داری انہی کے خاندوں پر آتی ہے کیونکہ ان کے اوپر آزمہ چکے ہیں بہت بڑی ایک مسئبت آئی ہوئی تھی اللہ کا کرم اللہ نے ان کو بچا لیا اور انہوں نے ایک فرشتے کی جیسا ہمارے چامراج پیٹ کا ایدگاہ بچائے ہیں تو اس سے بھی کیا کیا ہو سکتا ہے اس کو ان کو میں آغاہ کراتا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے عمر فاروخ مسجد کے ممبروں سے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے راجہ سبا ممبر ڈاکٹر ناصیر حسین صاحب کو اور یمیل سی پولٹیکل سیکریٹری نصیر صاحب کو راجہ سبا یکس ڈاکٹر رحمان خان صاحب کو اور اسی کے ساتھ سپیکر ہمارے یوٹی خادر صاحب کو یمیل تنویر سیٹ صاحب کو یمیل انیہ حریص صاحب کو یمیل رزوان عرشہ صاحب کو منیشٹر ہمارے حچکے رحیم خان صاحب کو یمیل آصف سیٹ صاحب کو یمیل اقبال حسین صاحب کو میں آج یہ آغا کرنا چاہتا ہوں دیکھئے حضرت نے تو بیان دے دیا ہماری مانگ تھی کہ سب سے پہلے جو الفاظیں انہوں نے استعمال کیے ہیں اس الفاظوں کو واپس لے لو اور سب سے پہلے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرو بول کر لیکن ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ میں نے بولا تھا بند مٹھی میں بات کر رہا ہوں آپ لوگ سمجھ جائیے بول کر ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے اسی لئے میں آج یہ کھول کر رکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے اگرچہ صحیح ہے اور میری بات حقیقتن ایسا ہو سکتا ہے بول کر آپ اتفاق میری بات سے رکھو گے تو الحمدللہ یا پھر آپ لوگ بول دو گے تو کل کا کل میں استفاہ دے کر میں یہ میمبرشپ سے ہٹ جاؤں گا کیونکہ میرے شہر کا یہ ادارہ ہے باہر کہیں بھی بیٹھ کر میسور سے ہو یا بڑھلاری سے ہو یا حبلی سے ہو یا ہندوپور سے ہو کوئی بول دیں گے ہمارے ادارے کے اوپر الزام لگا دیں گے تو آنے والے دنوں کے اندر یہ الزام بہت دور تک جائے گا اس سے نقصان اس شہر کے خاص کر بچے بچے کو نقصان ہوئے گا اس بینگلور کے کیونکہ وہ ایک دن آتے ہیں مسافروں کو چھوڑ دیتے ہیں حاجیوں کو رخصت کرنے کے بعد چلی جاتے ہیں لیکن نقصان بینگلور شہریوں کا ہوتا ہے وجہ اس کی ہے دیکھو بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو نہیں پڑھانے کی وجہ سے کیونکہ بڑی فیز ہوتی ہے تو اس کی دیکھ بھال مائناٹی ڈپارٹمنٹ سمالتی ہیں تو ان لوگوں کو ای ایس ای پی ایس پڑھانے کے لیے میں یہ کھولنا نہیں چاہتا تھا راز تو اسی لیے اتنی بڑی بات میں ان لوگوں کے سامنے جب تک نہیں لاؤں گا مولانا مزمل صاحب کے جو ان کے فالو میں جو کھڑے ہیں اس کے لقصانات کا سمجھ ان کو نہیں آتا ہے تو اسی لیے مجبوراً میں یہ بولنا چاہتا ہوں ان عالموں کو جو ان کے مفات میں کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں جو کچھ بھی بولیں صحیح بولیں میں صحیح اس بات کو نہیں مانتا ہو سکتا ہے 50% عورتیں پردے میں آئے ہیں یا 50% جو عورتیں پردے میں نہیں آئے ہیں ان کے لیے انہوں نے یہ الفاظ بولے ہیں بول کے بول رہے ہو نا لیکن وہ الفاظ بھی غلط ہیں کیوں غلط ہیں تو ان کے شوہر ان کے بیویاں جو ادھر آئے ہیں ان کے ماں بینیں ان کی دیکھ بھال ان کے گھر والے ہوتے ہیں آپ کی نصیحت ہونی چاہیے تھا بس کیونکہ وہ اگرچہ نصیحت ہوتی تو اس کے لیے ہم آپ کو آڑا نہیں آتے تھے آپ کی بات کو اور نہ آپ کو ہم ریپلے دیتے تھے اگرچہ میں اس بات کو اٹھا کر اسی میڈیا سے میں بولنا چاہتا ہوں بھائی جو دس سے ساڑھے دس ہزار لوگوں کو آپ نے حاجیوں کو رخصت کرنے آئے آپ کی ماں بینوں کو جو پردے میں آئے ٹھیک ہے جو بغیر پردے کے آئے تھے آئے تھے کیا ان کو بے ہائی کرنے کے لیے آپ ادھر بھیجے تھے آپ لوگ اگرچہ میڈیا میں آ کر یا پھر آپ کمائنٹس کے ذریعے سے نہیں بتاؤ گے بے ہائی کے لیے نہیں رخصت کرنے کے لیے بھیجے تھے بول کر نہیں بولو گے تب تک حضرت اس بات کو خوبل نہیں کریں گے آپ کا غصہ کم سے کم کمائنٹس کے ذریعے سے معلوم ہونا چاہئے جو ادھر کے والنٹرس ہیں جو خدمت کر رہے ہیں ستائیس سال سے نہ ایک کمپلینٹ ہوا ہے چھڑ خانی کا آپ کے ماں بہنوں کے اوپر اتنا بڑا الزام ہے آپ لوگ اس کو آ کر خلاصہ نہیں کریں گے یا کمینٹس کے ذریعے سے نہیں بتائیں گے آپ کا غصے کا اظہار نہیں کریں گے اگرچہ میں غلط ہوں تو مجھے غصہ آپ کا ظاہر کیجئے یا پھر وہ غلط بات کر کہیں تو آپ کا غصہ ظاہر کیجئے یا پھر آپ کے ماں بہنوں کی بیشتی کرنے کے لیے بیٹ جاؤ ہمیں مان لیں گے چلو جتنے آئے تھے ادھر بے آئی کے لیے آئے تھے بلکس سمجھ جاؤں گا وجہ دیکھئے اس کا صاف ہے میں ابھی ایک خلاصہ کرنے جا رہا ہوں بھائی جو مولانا مزمل صاحب کے الفاظوں کو آپ آپ کا سمرتن دے رہے ہو نا ہم اس کو اس لیے ڈینائی کر رہے ہیں اسی لیے ہم کھل کر اس کا ویروت کر رہے ہیں اسی لیے کھل کر ڈنکے کی چھوٹ پر بول رہے ہیں مولانا مزمل صاحب اس کو غلط طریقے سے بیان کی ہیں اگرچہ میں آج اس بات کو ڈینائی نہیں کروں گا آج ان کی بات جھوٹی نہیں ثابت کروں گا یا اس کو جھٹلا ہوں گا نہیں تو آج سے پچاس سال بعد مجاہد جو بات کیا ہے اس کو آپ لوگ اتحاس دورہ ہوگے انشاءاللہ یہ بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ میں بول رہا ہوں یہ اس لیے بول رہا ہوں جو مولانا حج بھون کو لے کر جو بے ہیائی کا اڈا بول کر ہیں یہ ادھر تک کی بات ختم نہیں ہوئے گی کیوں ختم نہیں ہوئے گی ادھر سے ایک کلومیٹر کے اندر آر ایس ایس کا گڑھ ہے سمجھ رہے ہو لیکن آپ لوگ سمجھ گئے ہو صرف بے ہیائی کا اڈا بولنے سے خالی حاجیاں آ رہی ہیں ان لوگوں کو لگا ہوگا نہیں یہ پورے بینگلور شہر کے ادارے کے اوپر آپ جو طریقے کا الزام لگائے ہو جو آج ادھر ای ای ایس ای پی ایس بچیاں اور بچے پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کے کردار کے اوپر آپ ایک داگ لگائے ہو اسی لیے میں بار بار ڈنکے کی چھوٹ پر بول رہا ہوں اس بات کو آپ واپس لو آپ کا ویڈیو ڈیلیٹ کرو ورنہ کل کا دن آنے والے دنوں میں اسی جس طریقے سے چامراج پیٹ کا عیدگے کا ایشو اٹھا کر ہماری جائدہ ہماری وک بورٹ کی جائدہ چھننے کے لیے پی ای 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 ڈالے تھے اور بہت ساری سو سو پانچ پانچ سو سال پرانی مسجدہ محسور کے اندر بھی مسجد کے اوپر انہوں نے الزام ڈالے ہیں ہماری تو اسی طریقے سے کل کا دن کلاسے سے بول رہا ہوں سن لو ان لوگوں نے کہیں آ کر پی ای 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 ڈال دیا ہمارے اتنے بڑے ادارے کے اوپر اس ٹیم پر یہ پورے علماء اکرام یہ پورے منشٹر بول کر اس کے بچاؤ کے لیے آپ کے پاس کیا داخلات ہیں آج کم سے کم میں ان کی بات کو جھٹلا رہا ہوں ان کی بات جھوٹی ہے یہ غلط ہے بول کر میں جھٹلا رہا ہوں یہ ڈاکومنٹ آپ کے پاس پروف کے ذریعے سے آج نہیں تو آج کے پچاس سال کے بعد آپ کے ہاتھوں میں لگے گا یہ ڈاکومنٹ وجہ اس کی ہے کل کا دن کوئی پی ایل ڈالے گا دیکھئے حضرت دیکھئے جر صاحب ان کا ایک امام بڑا امام ان کا ایک مولی صاحب نے اس ادارے کے اوپر بے ہائی آئی کا اڈڈا بول کر رہے اس ٹیم پر کوئی پورے علموں نے کوئی منشٹر نے اس بات کو جھٹلایا نہیں کوئی ڈنائی نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب 100% ادھر بے ہائی آئی چل رہی ہے کیونکہ لڑکیاں ادھر پڑھنے آتی ہیں اور لڑکیاں ادھر پڑھتے ہیں اور ہاشٹل بنا کر رکھے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے محلے کے اندر شانتی بگڑ رہی ہے اور اس محلے کا نام بدنام ہو رہا ہے ادھر بے ہائی آئی کا اڈڈا کنفارم چل رہا ہے اس بے ہائی آئی کا اڈڈا نکالو بول کر کوئی پی اے اے ڈالے گا تو اس ٹیم پر آپ کے پاس کیا داخلات رہیں گے آج بتاؤ آپ لوگ آپ کی خاموشی مجھے دن بہ دن دن بہ دن میرا مو کھولنے کے لئے مجبوری کر رہی ہے مجبور کر رہی ہے کیا یہ حق نہیں ہے کہ بھئی آپ ان کو سمجھاتے ان کی بات سب سے پہلے جھوٹ بول کر جھٹلا تھے اور انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ اسٹیٹمنٹ کا ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کرواتے آپ مجھے گالیاں ہیں تو میں سن لوں گا آپ مجھے بھلا برا بولو میں سن لوں گا لیکن ہمارے ادارے کے اوپر انزام آنے کی وجہ سے میں یہ بول رہا ہوں کیا کل آ کر کوئی بھی دھابا نہیں بولے گا ادھر کم سے کم ساڑھے چار سو پانس سو بھئی کو بچیاں بچے اور بچیاں پڑ رہی ہیں دو سو دھائی سو بھئی کو بچیاں پڑ رہے ہیں یہ بے آئی کا اڈا بول کر آپ کے الفاظ کو ہم لوگ ڈینائی نہیں کریں گے آپ کے الفاظ کو جھٹلائیں گے نہیں تو کل کا دن انہوں نے پی اے ایل ڈال کر اس ادارے کو ان کے خبزے میں حکومت کے خبزے میں لے لیں گے تو وہ معصوم بچوں کی زندگی سے آپ لوگ کھلوار نہیں کر رہے ہو کل کا دن وہ بچیاں پڑیں گی کل ادھر سے ان کی ڈگریوں لے کر جائیں گی ان کی شادیاں ہوئیں گی ان کے شادیوں کے تیم پر ان کے شوہروں کے گھر کے اندر کیا بولنا میں فلانے حجہ اس کے اندر پڑ کر آئی ادھر مجھے بولڈنگ کا انتظام تھا سب تھا اس کے شوہر کے دل میں ایک شک پیدا ہوئے گا کہ بھائی یہ بے ہائی کے اڈے کے اندر پڑھ کے آئی ہے یہ نہیں ہوئے گا اس سب باتیں ان سب باتوں کا مزمل صاحب کو جواب دینا پڑے گا یا جواب نہیں دینا پڑے گا تو مجھے منظور ہے میں ہی غلط ہوں تو آپ لوگ مجھے بلا کر بولئے امیڈیٹ آپ کے ہاتھ میں استفالہ کر دوں گا اس سے مجھے کوئی لگاؤ میرے عہدے سے نہیں ہے مجھے یہ اللہ کے گھر سے اور وہ معصوم بچے جو پڑھ رہے ہیں ادھر ان کے اوپر جو الزام لگایا گیا ہے اور جو معصوم بہنیں اور ماں اور بہنیں ادھر آ کر گئی ہیں ان کے اوپر جو الزام ہے اس الزام کو واپس لو بول رہا ہوں اس کی دوسری کوئی وجہ نہیں ہے آپ بھی اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں تو آپ اکھٹا کر لو جہ آنے والے دنوں میں سو سال ہو یا چار سو سال ہو اس مقابلے اور یہ الزام کو اگرچہ وہ چالنج کرنے کے لئے کوئی پی ایل ڈالے گا تو سب سے پہلے ذمہ داری بنتی ہے ہمارے اور تمہارے چاہتے لیڈر زمیر رحمت خان صاحب کے خاندوں پر ذمہ داری آئے گی اور فاروخیہ مسجد کے ممبروں کے اوپر ذمہ داری آئے گی وجہ ہمارا اتنا بڑا ادارہ خوم اور ملت کا اور بینگلور والوں کا اتنا بہترین ادارہ انہوں نے حکومت کے خبزے میں لیں گے تو کوئی اس کے لیے روکنے والا نہیں رہے گا تو اسی لیے میں آپ لوگوں کے سامنے کھل کر بول رہا ہوں آپ اس کا انتظام کروائیے اور سب سے پہلے آج کے بعد آپ ڈاکومنٹ اکھٹا کرنے کی کوشش کیجئے کل آ کر ادارہ نہیں چلنا ہے ای ایس ای پی ایسوں کو نہیں پڑھانا ہے بول کر کوئی پی ایل ڈال دے گا اور بے ہائی ایک ڈاہ ہنڈرڈ پرسنٹ چل رہا ہے بول کر ان لوگوں نے پروو کریں گے ایک سے سو مرتبہ آپ نے دیکھے ہوں گے غلط غلط جھوٹے ڈاکومنٹ بنا کر ڈالتے ہیں کوٹ کے اندر مسلمانوں کی پروپٹیاں مسلمانوں کی اور ورک بورڈ کی جائدات ہیں چھیننے کے لیے یہ کیا یہ نہیں ہو سکتا اور اسی کے ساتھ میں مولانا مقصود عمران صاحب کا نام لینا بھول گیا تھا درمیان میں یاد آیا تو ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اس کے اوپر توجہ کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ میں مولانا مزمل صاحب کو لگتا ہے کہ انہوں نے ایک جمعہ حج بھو ان کے اوپر الزام لگانے میں نکال دیئے دوسرا جمعہ ان کو جو کال گئے فون کے ذریعے سے وہ کال کے ذریعے میں بول کر دوسری جمعہ نکال دیئے تیسری جمعہ کل جو میں نے الزام ڈالا کچھ پیکیج مولانا بول کر ان کو برا لگا بول کر وہ اس میں تیسرا جمعہ نکال دیئے چوتہ جمعہ نہیں معلوم کون سے ٹاپک لے کر آئیں گے تو اس سے بہتر ہے وہ لانے سے پہلے قوم کو بھی ضرورت ہے کہ بھی اخلاص کے طرف لے کے آنا ہے حج کا سیزن چل رہا ہے حج کے بارے میں بولنا ہے تو اسی لئے اگرچہ وہ پیکیج کا لفاظ ان کو برا لگا ہے تو معافی چاہتا ہوں مجھے معاف کر دیں تاکہ چوتی جمعہ عوام کے لئے بچ جائے ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک لاشک میں ایک بات بول کر ختم کر دیتا ہوں یہ ایک میرے دوست کے لئے ہے خاص کر وہ صادق بول کر جو صدبہ ہونا ہے ان کے لئے ہے بھائی آپ نے بول رہے تھے کہ بھائی علماء اکرام جو بھی بول دیتا ہے ہم کو دفنانی کے لئے مر گئے تو بھی وہی علماء اکرام آنا ہے علماء اکرام کو لڑانا نہیں ہے میں نے کہیں کوئی علماء کو لڑانے کے لئے سو ممبروں کو علماء کو لے کر لڑاتا ہوں بول کر نہیں بولا آپ کا پیش کرنے کا طریقہ بہت غلط تھا لیکن علماء اکرام پورے کے پورے انبیاء کے وارث ہوتے ہیں بولیں گے تو کم سے کم سترہ یا اٹھرہ کرناٹک کی جیلو میں علماء اکرام بند ہیں کیونکہ مر جائیں گے تو ان کو نحلانے کے لئے آسانی ہوئے گی علماء اکرام میں پورے علماء اکرام کو نہیں بولا تھا کچھ علماء اکرام کی غلطیوں کی وجہ سے میں نے بولا تھا آپ نے اٹھا کر علماء اکرام مجھے ہی دفنانے کے لئے وہی علماء اکرام چاہیے بول کر آپ نے مجھے علماء کے خلاف بطانی کی ساجش کیے ہو لیکن میں پورے علماء کے خلاف نہیں ہوں کچھ ایک یا دو انہوں نے جو خلاف کی ہیں ان کے بارے میں میں نے آواز اٹھائی مقابضہ آپ کا ہے کہ حج کمیٹی کے چیئرمند کا انتخاب مونے والا ہے دیکھئے حج کمیٹی کا چیئرمند کیلئے میں انتظار کرتا تو میں بھی دوسروں کے سب کے جیسا میں بھی خاموش بٹھتا مجھے مرنا ہے مجھے اکیلے کو سمجھ رہے میری خبر کی جڑتی مجھے دینا ہے میرے سے جو سوالات کرتا ہے جو میری نظر میں اس کا تیار کر کے جواب دے رہا ہوں ٹھیک ہے دوسرے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے ہاں لیکن میرے ساتھ کھاندے سے کھاندہ ملا کر پورے ممبرز ہیں یہ اس کا یقین مجھے ہے شکریہ